ہم بھاگ پاس پہ آپ کو خوش آمدید دا اور ڈرامی کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے یہ علماس بیگم تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی نیہا اور آسن کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کر کے بہت خوش ہے لیکن آسن یہ سب برداشت نہیں کر پایا وہیں نیہا کی بے وکوفی کہ وہ ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالتی اپنا گھر چاہے برباد ہو جائے نند کو بچانے میں لگی ہے ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ نیہا کو پریشان دیکھ کر سنبھل سوال کرتی ہے کہ بھا بھی سب ٹھیک تو ہے کچھ ہوا ہے بھائی سے جھگڑا ہوا ہے جس پر نیہا کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر چلے گئے سنبھل پریشان ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں بات کروں گی بھائی سے لیکن یہاں پر امبر نیہا کی شکل دیکھ کر فورا کہتی ہے چھوٹی بات نہیں ہے کوئی بہت بڑی بات لگ رہی ہے مجھے ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ آسم گھر واپس آتا ہے اور نیہا کا جواب نہ پا کر بلا کر غصے میں اسے طلاق دینے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر نیہا اس کے موپر ہاتھ رکھ دیتی ہے آسم کیا ہو گیا ہے آپ کو سنبھل بھی اسے روکتی ہے جبکہ الماس بیگم تو چپ کھڑی کہ جان چھوٹے اس سے وہ اپنے بیٹے کو اور بھی زیادہ پھڑکاتی ہے کہ جان چھڑوا ہو ایسی لڑکی سے جو تمہیں دھوکہ دے رہی ہے میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی بہت دھوم دھام سے بہت ہی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی سے لیکن آسم کے دل کی کیفیت تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی نیہا کی بے وفائی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ایسے میں جب تک سنبول کو ساری بات پتہ چلے گی تو وہ اپنا سر پکڑ لے گی نہ بھائی اور نہ ماں کو بتا سکتی ہے اور نہ بھابی کو بچا سکتی ہے وہ روئے گی آپ نے کیوں کیا بھابی یہ سب مجھے بچانے کے لیے اپنا گھر دو پر لگا دیا وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ نیشا کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس کی ساس اسے پہلے دن سے ہی بہلا رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ نیشا یہی پر گھٹ گھٹ کر مر جائے لیکن یہاں سے جائے نہ تاکہ دنیا والے مجھ پر ہسے نہ اب نیشا سوچتی ہے کہ مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا میں بھائی سے بات کرتی ہوں کہ وہ میرے ویزے کا بندوبست کریں انہیں ساتھ کے بارے میں بتاتی ہوں مجھے یہاں سے جلد از جلد نکالیں ایسے میں وہ ڈرتے ہوئے آلیان بھائی کو فون کر رہی ہے بات کر رہی ہے آلیان بھائی وہ یہاں اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی ساتھ پیچھے سے آ کر اس کا موبائل پکڑ لیتا ہے اسے بالوں سے دبوچ لیتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر جاتا ہے آبدہ بیگم بھاگی آتی ہے اور یہ دیکھ کر تو ان کے اپنے ہوش اٹھ جاتے ہیں کہیں آلیان نے سن تو نہیں لیا ایسے میں آلیان کے دوبارہ فون آتا ہے ساتھ کے نمبر پر تو آبدہ بیگم فوراں اٹھا لیتی ہیں اور چھپ کر بات کر رہی ہیں کہیں آلیان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہیں آلیان کو تسلیان دلاتی ہیں کہ نیشہ کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی چارجنگ پر لگا ہے ساتھ تو کسی ملازم پر چلا رہا تھا تو نیشہ اسے تھنڈا کرنے کے لیے باہر لے گئی تم جانتے ہو نا آج کل کے ملازم کتنے باتمیز ہیں آلیان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آنٹی ساتھ کا موبائل آپ کے پاس کیا کر رہا ہے اب یہاں پر آبدہ بیگم ایک اور جھوٹ بولے گی وہ جلدی میں گھر ہی بھول گیا نا سارا کسور اس عورت کا ہے نیشہ کے مرنے تک یہ عورت صرف جھوٹ ہی بولتی آئے گی آلیان سے اور اس کے مرنے کے بعد تو جھوٹ نہیں بول سکتی نا پھر تو سچ بتانا پڑے گا کہ تمہاری بہن اس دنیا میں نہیں رہی موسیقی